السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے درمیان یا ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے اور بستے ہیں جن سے ہمیں بار بار نقصان ہوتا ہے بار بار ہمیں ان سے تکلیف ہوتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں بار بار ایسے لوگوں سے ہمارا معاملہ ہوتا رہتا ہے تو آج کے درس کا موضوع ہے اچھے اور برے لوگوں کی پہچان کیسے کریں کچھ نشانیاں ایسی ہیں کچھ علامتیں ایسی ہیں جس کے دریا ہم پرک سکتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں ہمیں ان سے مشورہ کرنا ہے ہمیں ان سے باتیں معلوم کرنی ہے اور اچھے معاملات میں ان سے مدد لینی ہے اور کون برے لوگ ہیں کن سے ہمیں تھوڑا بچ کے رہنا ہے راز و نیاز کی باتیں ہیں ایسے برے لوگوں سے ہمیں نہیں کرنی ہے یا مشورے میں ایسے لوگوں کو نہیں بلانا ہے یا معاملات میں ایسے لوگوں کو دخل اندازی کرنے کے موقع نہیں دینا ہے کبھی کبھی انسان ان سب چیزوں پر غور نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑا خسارہ اٹھاتا ہے اور بڑے نقصان کے اندر پڑ جاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو ہے ایک بل سے دوبارہ نہیں دسا جاتا لیکن کتنے لوگ بار بار دسے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہمارا اپنا کون ہے پرایا کون ہے اس حدیث کے اندر جو علمالبانی رحم اللہ نے سلسلت الاحدیث سیحہ میں دوہزار اٹھ سو انچاس نمبر پر نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے لوگوں کی کچھ پہچان بتلائی اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیارکم کیا میں تمہیں تم میں سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں اچھے لوگ کون ہیں اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ہمیں اچھے لوگ کون ہیں قَالَ الَّذِينَ اِذَا رُعُوا ذُكِرَ اللَّهِ نیک اور اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آجاتی ہے ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے ان کو دیکھنے سے ایک طرح کا سکون ملتا ہے دل کو ایک طرح کا قرار ملتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کیا میں تمہیں تم میں سے برے لوگوں کے بارے ہیں نہ بتاؤں اس پر غور کرنا ہے برے لوگوں کی پہچان کیا ہے برے لوگوں کی نشانی کیا ہے برے لوگوں کی بری صفات کیا ہے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے پیغمبر ضرور بتائیے کیوں نہیں آپ بتائیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تین نشانیاں بیان کی برے لوگوں کی پہلی نشانی ہے کہ وہ چغل خور ہوتے ہیں آپ کے پاس رہیں گے تو آپ کی جیسی مٹھی مٹھی باتیں کریں گے آپ کی تائید میں باتیں کریں گے آپ کی موافقت میں باتیں کریں گے اور جب آپ کے مخالف کے پاس جائیں گے تو آپ کے خلاف بات کریں گے اس کی تائید میں باتیں کریں گے یعنی وہ دو رخے لوگ جن کو انسان پہچان ہی نہیں پاتا کہ یہ ہمارا موافق ہے یا ہمارا مخالف ہے جیسا ماحول ہوتا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور یہ منافقین کی صفت ہے منافقین کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس آ کر ہمدردی کی باتیں کر کے آپ کے سارے راز لے لیا اور آپ کے دشمن کے پاس جا کر ساری باتیں بتا کر کے اور آپ پر وار کرا دیا یہ بہت ہی واضح نشانی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے راز کی بات وہ آپ کے دشمن تک پہنچاتا ہے آپ کے پاس آپ کی ہمدردی کی بات کرتا ہے اب جب موقع آتا ہے تو آپ پر ہی وار کراتا ہے آپ پر حملہ کرا دیتا ہے ایسے لوگوں کی پہچان ہو جائے تو آپ کتنے بھی قریب اس سے دور ہو جائیے اس سے دور ہی بنائیے اپنے آپ کو بچائیے بار بار اپنے معاملات میں اس کو داخل مت ہونے دیجئے جب بھی داخل کریں گے تو آپ کو وہ تکلیف پہنچائے گا آپ کے نقصان کا سبب بنے گا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفسدون بین الحبہ ایسے شخصے بھی دور رہے ہیں دو محبت کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ میاں بیمی کے محبت ہو چاہے باپ اور بیٹے کی محبت ہو چاہے بھائی اور بھائی کی محبت ہو چاہے پڑوسی اور پڑوسی کی محبت ہو کچھ لوگوں کو لوگوں کی محبتوں کو دیکھ کر ان کے دل میں مرود پیدا ہوتی ہے ان کے دل میں ایک طرح کا برا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں مل کر کیوں رہے ہیں آپس میں تعلقات ان کی اچھے کیوں ہیں یہ محبت سے ایک دوسرے سے برطاو کیوں کرتے ہیں محبت کا سلوک کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت بیان فرمائی المفسدون بین الحبہ اور اس کے بعد تیسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ بے گناہ لوگوں کے لئے مسائل اور مشکلات پیدا کرنے والے بترین لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو کئی جرم نہیں جن کی کوئی خطہ نہیں ان کو کیس میں پھسا دو ان کو معاملات میں الجھا دو ان کے مسائل کو ڈشٹرپ کر دو ان کی زندگی کو تباہ کر دو یہ سکون سے کیسے رہ رہا ہے اس کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں اس کے بچے ترقی کیسے کر رہے ہیں اس کے گھر میں امن و امان کی فضا کیسے قائم ہے امن و شاندی کی فضا کیسے قائم ہے دوسروں کی خوشی کو اور دوسروں کے سکون کو دیکھ وہ برداشت نہیں کر پاتے تو وہ ایسے لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں جھوٹے بے بنیاد باتیں کرتے ہیں کہ اس نے شادی کی تو پانچ لاکھ لیا شادی کی تو دس لاکھ لیا اور ایسا معاملہ کیا تو ایسا کیا یعنی جھوٹی باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے جھوٹی جھوٹی باتیں اڑاتے ہیں اچھے لوگوں کے بارے میں جو بیچارے بہت سیدھے سادھے لوگ ہیں جن کی کوئی خطا نہیں کوئی جرم نہیں اور اتنا بڑا قصور انہوں نے نہیں کیا اور بڑا بڑا الزام ان پر ڈال کر چھپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے کہا تو وہاں پہ جواب نہیں ہم نے سنا ہے ہم نے سنا ہے ہم نے سنا ہے فلا آدمی کہہ رہا تھا فلا آدمی کہہ رہا تھا اس سے جا کے پوچھو تو بھلا فلا کہہ رہا تھا لیکن کون کہہ رہا تھا پتہ نہیں چلتا ہے یہ ہے کی نہیں ہے سمان میں یہ اس کی طرف اس کی طرف اور پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے لوگ اس میں شریک ہیں سارے لوگ شریک ہیں اس کے قائل کا پتہ نہیں چلنا لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومارے ہیں اس کو جو آدمی مظلوم ہے اس کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ صفات جو اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے بہت بھولا بن کر دنیا میں نہیں رہنا چاہیے بہت بھولا بن کر کے روگے تو ہر کوئی آپ کے ساتھ غلط معاملہ کرے گا برا سلوک کرے گا آپ کا دوست بن کر کے آئے گا اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا اللہ رب العالمین نے فرمائے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو اور ایک مرتبہ آپ کو دھوکہ ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ اس سے زیادہ قربت اختیار نہ کرو اسلام کے طریقے کے مطابق اور اسلام کی تعلیم کے مطابق اچھا سلوک کرنا سب کے ساتھ ضروری ہے لیکن جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ معاملات کو بگاڑتا ہے بار بار اس کو اپنے معاملے میں داخل ہونے مت دو تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بہترین لوگ وہ ہیں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں اس دنیا کے اندر جن کی شکل و صورت گفتگو اور انداز زندگی میں آجزی اور سکینت نمائی ہو جن کو دیکھنے سے اللہ رب العالمین کی یاد تازہ ہوتی ہو کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو اور اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ان کے پہچان کیا ہوتی ہے ان کے زبان میں اللہ کا ذکر اور دن میں اللہ کی یاد ہوتی ہے دنیا کے بکھیڑوں سے دنیا کے خورفات سے اور دنیا کے بکواس اور واہیات باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں یہ ایسا کر رہا ہے اس کے اندر یہ برائی اس کے اندر وہ برائی یہ ساری باتیں ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہیں ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور اسی طرح سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چغل خوری کے ذریعہ معاشرے میں فساد پیدا کرنا چغل خوری کے ذریعہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا اور باہم شیر و شکر لوگوں کے درمیان فود ڈالنا یا باہم محبت کرنے والوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا باہم مل جلک کے رہنے والے لوگوں کو آپس میں لڑانا اور اس طرح سے مسائل پیدا کرنا ان کو مشکل معاملات میں الجھانا ان کی زندگی کے سکون کو برباد کرنا ان کے گناہوں میں ڈھکیلنا ناجائز کیسوں میں الجھانا یہ سارے بترین کام ہیں دو لوگ یا چار لوگ مل کر کے رہتے ہوں ان میں دشمنی پیدا کرو ان میں عداوت پیدا کرو ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان کے درمیان فود ڈالو اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے اور یہ بترین لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فساد برپا کرنے کو قتل سے بھی زیادہ برا قرار دیا فساد کو قتل سے بھی زیادہ برا قرار دیا جو فسادی لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید میں بترین لوگ قرار دیا ہے تیسری بات یہ معلوم ہی کہ اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے اور لوگوں میں پھوٹ ڈالنے والے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی یاد سے دور رہنے والوں کے چہروں پر نہ تو نور ہوتا ہے اور نہ ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے جو یہ سب کام کراتے ہیں لوگوں کو لڑاتے ہیں لوگوں کی چگلی غیبت برائی فساد لوگوں میں پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے سے پتا گلتا ہے ان کے دل کا سکون اللہ نے غارت کیا ہوا ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے چہرے پر سکینت نہیں ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی یاد تضا ہوتی ہے ایسے لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کو کسرس سے یاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کسرس سے اللہ کی عبادت کرنے والے اور بیواؤں مسکینوں بے قصوں کمزونوں کی مدد کرنے والے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پر سکون ہو آپ کا چہرہ منور رہے تو اللہ کی عبادت کریں کمزوروں بے واؤں بے قصوں مسکینوں یتیموں کی مدد کریں ان لوگوں کی مدد کریں گے تو آپ کے دل کو شانتی ملے گی آپ کے دل کو سکون ملے گا آپ کا چہرہ بھی منور ہوگا اسی طرح آخری بات یہ کہ دور حاضر میں اچھے اخلاق اور کردار کے لوگوں کی بہت کمی ہے برے لوگوں کی ایک سریعت ہے اس لئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا اچھے کردار والا بنا اور اپنے نیک اور اچھے لوگوں میں شامل فرما یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اچھے لوگوں کی پہچان کرنے ان سے محبت کرنے ان کے ساتھ رہنے کی توفیق ادا فرما اور برے لوگوں کی شرورج ان کی برائیوں سے اور ان کی مصیبتوں سے بچا اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما السلام علیکم ورحمتی ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا